سر سید کی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس شخص کی خوربانیوں کو سوچیا کہ جب انگریزوں نے مسلمانوں کو ایجوکیشن جیوڈیشری اور پوری حکومت سے نکال باہر کیا ہزاروں لاکھوں مسلمان بے روزگار ہو گئے چونکہ ہندو ایجوکیٹڈ قوم ہو چکی تھی جب تک اس نے جب پورا میدان ٹیک اور کر لیا سر سید نے دیکھ لیا کہ یہ قوم اگر موڈن ایجوکیشن کے خریب نہیں آئے گی تو پھر یہ فیوچر میں چپراسی کی بھی ملازمت حاصل نہیں کر سکے گی تو انہوں نے جو مشن سٹارٹ کیا جو آج علیگرد مسلم انیورسٹی کے نام سے آپ جانتے ہیں اس کو لیکن سر سید کو کافر کہا گیا مشرک کہا گیا جوتوں کے ہار پہنائے گئے ان کے اپنے بیٹے نے باپ کا سامان پیٹی میں ڈال کے دروازے کے باہر پھینک دیا حتیٰ کہ سر سید کا جب انتقال ہوا تدفین کے لیے چندہ کرنا پڑا دوستو لیکن ذرا سوچئے مخالفتوں کے اتنے شدید طوفان میں اگر سر سید یہ سوچ کر چپ ہو جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے تو مسلمان ایجوکیشن میں کتنا پیچھے ہو چکا ہوتا نہ میں ڈاکٹر ہوتا نہ آپ گریجویٹس ہوتے مسلمان کہاں ہو جاتا اور یہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس زنجیر سے باہر نکلئے اس میت سے باہر نکلئے اس خوف سے باہر نکلئے ایک آزادی ایک نشات ثانیہ ایک لیڈرشپ آپ کے خدموں میں آنے کے لیے تیار ہے